اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہمارے سیشن کا فور نمبر سکل ہے جو ہے بلڈ پریشر ہور ٹو فائنڈ بلڈ پریشر آج ہم بلڈ پریشر ڈسکس کریں گے کہ آپ بلڈ پریشر کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں وہ بھی سٹیپ وائز فالور تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن ملیں اور اپنے فرنڈز کو بھی اس سیشن کے بارے میں بتائے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے جو کہ آئندہ آس پی آنے کا اگزہم ہے یا آپ کے جو سکلز ہیں اس میں آپ کو بہت مدد گئے گا آپ پچھلے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ٹیمپریشر پلس اور ریسپیریشن ہم نے ایکسپلین کیا ہے سٹیپ وائز اور آگے ہم اکوپائیڈ پیٹ فوائن کے سارے سکلز اس سیشن میں ایکسپلین کریں گے سٹیپ وائز تو آپ یہنے کو سبسکرائب کریں بلکن دبائے تو آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن ملے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو گائز اچھ ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں بلڈ پریشر سب سے پہلے ہم بلڈ پریشر کی ڈیفنیشن جان لیتے ہیں بلڈ پریشر ریفرز تو دو فورس بلڈ پوشنگ اگینس دو والز جب ہرٹ بیٹ ہوتا ہے تو جو آرٹریز کے وال پہ آرٹریز کے وال کے اگینس جو بلڈ پر پریشر ہوتا ہے جو فورس ہوتا ہے اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں بلڈ پریشر ریڈنگ کنٹینڈ ٹو نمبر بلڈ پریشر کا جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ ٹو نمبر پر مجتمع ہوتا ہے ٹو نمبر پر مشتمع ہوتا ہے جیسے کہ ملی میٹر آف مرگری یا ایم ایجی ہم لگتے ہیں پریشر دوسرا ڈائی سٹولک ہوتا ہے سٹولک ہوتا ہے ہی نمبر پیشر جب ہرٹ کنٹریک ہوتا ہے تو ہی ہی نمبر پریشر دی普ان پریشر کے گئے بہت طور پہ ہم پوچھتے ہیں کسٹولک پریشر کتنا ہے ہمیشہ ہائے آتا ہے ک своего brand دائی سٹولک پریشر جو باٹم دوسرے نمبر پہ ہم لگتے ہیں وہ دیسٹولک پریشر سے کہتے ہیں جو لیویسٹ نمبر ہوتا ہے اور جب ہرٹ ریلیکس ہوتا ہے نا تو وہ اس پریشر کو کہتے ہیں اچھا پرپسی سے کہیں تو اپٹین بیس لائن میجر آف آرٹیریل پریشر ہم آٹیریل پریشر کے بیس لائن میجر اپٹین کرتے ہیں تو منیٹر ریسپونس آب سرکولیٹر سسٹم کو بیریز ڈیزیز کنڈیشن آن تیرپیز ہم سرکولیٹر سسٹم اس سے بھی فالو کر آر ڈیٹرمائن ہم سکتے ہیں لڑ پریشر ریلیڈن کنجسٹ اپٹو ٹاپس اپ پریشر ہم ٹو ٹاپس اپ پریشر شاستولک و دیسٹولک رو میں آپ کو سمجھا دیا جو ہائیسٹو لوہ رہا ہوتا ہے اچھا کیٹیگری آف بلڈ پریشر کرتیگری کیا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے ایلیوییٹڈ بی بی ایک ہوتی ہے ہایپرٹنشن ایک ہوتی ہے ہائیپرٹنشن سٹیج 2 ایک سٹیج 1 in hypertensio crisis ٹھیک ہے elevated bb مطلب rating that consistently range from 120 to 129 systolic and less than 80 mmg dystolic ٹھیک ہے جو consistently مطلب لگتار وہ 120 to 129 کے درمیان ہوتی ہے جو 130 سے ابو نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم simply elevated bb کہتے ہیں ٹھیک ہے hypertension stage 1 جب rating consistently 130 to 139 ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا ہائیپرٹنشن اور اس کا ڈیسٹولک 80 to 89 ہوتی ہے ہائیپرٹنشن stage 2 جو 140 and 140 by 90 ہوتی ہے یا اس سے ہائیر ہو تو اس کو ہائیپرٹنشن stage 2 کہتے ہیں ان ہائیپرٹنشی وقریسیس کہتے ہیں ریڈنی ایک سیڈنلی ایک سیڈس 1 1 2 1 80 by 120 and remains high when major a second time after 5 minutes this stage of high blood pressure requires immediate medical attention اچھا کوئی پیشنٹ ہو اس کا سیڈنلی 180 by 120 ڈی پی آجائے اور آپ پانچ منٹ بعد اس کی بی پی چکرے تب بھی وہ وہی ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہائیپرٹنشن کرائیس ہے ٹھیک ہے یہ اس کا immediate medical attention لازمی ہے ایکوپمنٹس کیا ہے ایکوپمنٹس کے سپیگومانومیٹر ہیں بی پی کف سٹیتوسکوپ سپیرٹ سویپس فلو شیٹ اینڈ بلیک پین ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم ایکسپلین کرتے ہیں پروسیجر پروسیجر اس کا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے identify the patient دوسرا ہے پروسیجر ایکسپلین کرنا ہے پیشنٹ کو تیسرا ہے ایکوپمنٹس ایکوپمنٹس آپ نے چک کرنا ہے ٹھیک ہے سپیگومانومیٹر چک کرنا ہے اسٹیتوسکوپ میں چک کرنا ہے ٹھیک ہے ہے آپ نے comfortable position میں اسے لانا ہے لیکن پریفر position کیا ہے وہ setting position ہے ٹھیک ہے ہینڈ واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہینڈ واش کرنا ہے کلین دے ائر پیس آف سکیتوسکوپ سپیرٹ سویپ سپیرٹ سویپ سے جو ائر پیسیز ہیں نا اسٹیتوسکوپ سے وہ آپ نے صاف کرنا ہے اس کے بعد شور کرنا ہے کہ منومیٹر جو ہے جو سپیگومانومیٹر ہے نا وہ آپ کے آئی لیول کے بلکل برابر ہو مطلب یہ نا کہ آپ جو بی بی فائنٹ کرتے ہو نا تو آپ اس اس کو پیچھے دیکھو یا اس کو دوسرے سیٹ نہیں وہ آپ نے اپنے آئی لیول پہ بلکل سٹریٹ رکھا کرے تاکہ آپ کو آسانی ہو ٹھیک ہے اچھا سپورٹ پیشنٹ فور آم اٹ ہرٹ لیول وید پام ٹرنٹ اپ آپ نے نا اس کا جو ہینڈ جب آپ بی بی فائنٹ کرتے ہیں نا اس کا ہینڈ جو ہے وہ بعض لوگ نیچے ہی رکھتے ہیں نا نیچے نہیں رکھنا آپ نے اس کا ہینڈ ہرٹ لیول تک جو عام ہوتا ہے نا اس کا بازو وہ ہرٹ لیول تک آپ نے لانا ہے لازمی یہ چیک کرتے ہیں آہ اس پی میں آپ سے آپ کا ٹھیک ہے اگر وہ سیٹنگ پوزیشن میں نا تو وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ مطلب اس کا جو آہ بازو ہے نا وہ ہرٹ لیول پہ آہ لے آ رہا ہے کہ نہیں کیونکہ اس پہ نا اس پہ سرکولیری سسٹم پہ اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بلڈ پریشر آپ کو ایکورٹ نہیں آئے گا تو یہ موسٹ امپورٹن پوائنٹ ہے اچھا ایکسپوس پیشن لیفٹ اپر آم بائن رمومنگ کنسٹرکٹنگ کلوتھنگ ٹھیک ہے آپ نے جو اس پہ جو آستین یہ نا اوپر کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آستین کی اوپر جو آپ کا ریسلٹ ہے وہ ایکورٹ نہیں آتا اور یہاں پہ ایک آپ کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں لیفٹ یہ کہہ رہے ہیں لیفٹ سب سے پریفر اگر آپ کی پریورٹی دینی ہے وہ اپنے لیفٹ پہ جانی ہے ٹھیک ہے کیونکہ سب سے لیفٹ جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ کے ساتھ نزدیک ہوتے تو آپ کو وہ زیادہ ایکورٹی ڈیسل دے سکتا ہے تو اگر آپ نے بی بی فائنڈ کرنی ہے نا تو آپ نے پریفر کرنا ہے لیفٹ لیفٹ اپر آم ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے ریپ ڈیفلیٹڈ کف ایونلی اروند اپر آم بائی پلیسنگ دلور ایج اپ دو کف ڈو پائنٹ فائف سنٹی میٹر ایبودہ انٹی کو بائٹل سپیس اچھا یہ امپورٹنٹ کچھ پوائنٹ سے آپ نے نا وہ جو آہ کف ہوتی ہے نا وہ پورا ڈیفلیٹ کرنے تاکہ اس میں کوئی ہوا وغیرہ نہیں ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے وہ اپر آم جو بازتین آپ نے پورا اوپر کیا ہو انٹی کو بائٹل سپیس ہوتی ہے نا اس سے ٹو پائنٹ فائف سنٹی میٹر یا وان ٹو ٹو اینچ آپ نے اوپر وہ آہ ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ یہ سپیس آپ نے یاد رکھنا ہے یہ سپیس بوٹس تھے ہیں ٹھیک ہے انشور دو سنٹر آہ دا بلیٹر آف اپلائی ڈیریکل اوور دا میڈیکل ایکسپیکٹر آپ پر آم اچھا وہ جو سنٹر ہوتے ہیں جو دو پائپس اس وہاں سے ہوتے ہیں تو وہ پائپس اوپر آنا چاہیے نا اور وہ پائپس جو ہے وہ دونوں جو انٹی کو بائٹل سپیس ہیں نا ان کے سنٹر پر آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ اپنے مسئلیات رکھنا ہے بلیکل آرٹری جو ہے وہ آپ کا مطلب ایکسپوز ہونا چاہیے اس لئے ہم ٹو پائنٹ فائف سنٹی میٹر اوپر لیتے ہیں ٹھیک ہے پلیس جسٹکرسکوپ انیور ایرز ان چکڑ ڈائی فرام بائی ٹیپنگ یہ سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے آپ نے ڈائی فرام چیک کرنا ہے ٹیپنگ کے درو کہ یہ ورک کرتا ہے کہ نہیں آپ نے جب ائر پیسز اپنے ائر میں ڈالی نا تو اس کے بعد ڈائی فرام آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ ورک کرتا ہے کہ نہیں یہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں یا آپ کس دنگ نہیں کرتے کہ بس یہ صحیح ہوگا نا یہ سٹیپ ہے آپ نے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا میک شور ٹو انلاک مرکری کالم بیفور انفلیٹنگ یہ جو آج کل تو نہیں ہوتے لیکن پرانے جو مرکری والے جو سپیگمو مانومیٹرز ہیں اس میں مرکری لاؤک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ انلاک ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پلپیٹ ڈی بریکل ریڈیل پلس ویڈ ون ہینڈ کلوز والو انفلیٹ ڈی لیول آف مرکری ویر پلس ڈسپیر آچھا آپ نے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے نا اگر آپ نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کرے تو آپ زیادہ مطلب پروفیشنل لوگ ہو گئے اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ہینڈ آپ نے ریڈیل پلس پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے ریڈیل پلس پہ ریڈیل پلس پہ آسانی سے پلپیٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے دوسرے ہینڈ سے آپ نے جو بھلپ ہوتی نا مطلب انفلیٹنگ آپ انفلیٹ کریں گے نا تو جہاں سے مرکری جہاں سے بس ڈسپیر ہوتا ہے مطلب آپ نے ریڈیل پلس پہ ہینڈ رکھتے ہیں وہاں پہ آپ نے ریڈیل پلس پہ ہینڈ رکھتے ہیں تو وہ لپیٹ ہوتا ہے جہاں وہ لپیٹ ہونا سٹاپ ہو جاتا ہے ہوتا ہے لپیٹ جہاں تب آپ نے وہاں مرکری نوڈ کرنی ہے کہ مرکری کے کس پوائنٹ پہ لپیٹ ہونا سٹاپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے فرض کریں ایجا ہے کو ذکہcie آپ نے ریڈل پلس ایکسس کر لیا آپ نے وہاں پہ ہاتھ رکھا ہے جب وہ پلپیٹ ہو رہا ہے آپ نے انفلیٹ سٹارٹ کر دیا آپ نے انفلیٹ سٹارٹ کیا اور ون ترٹی پہ ون ترٹی پہ آپ کا جو ریڈل پلس وہ پیشنٹ کا آپ اس کے بعد ریڈل پلس فائنڈ نہیں پر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سسٹولک پریشر کیا ہے ون ترٹی ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے اس لئے نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو صحیح ایکریٹ ریزلٹ آ جائے جب آپ نوٹ کے لئے کے ون ترٹی پہ ریڈل پلس ڈسپیر ہوا تو پھر آپ ریڈل پلس چھوڑ دیں گے اور آپ اس ون ترٹی سے مطلب جس پوائنٹ پہ مرکریٹ ڈسپیر ہوتا ہے اس سے ترٹی ڈگری اوپر جانا ہے جب آپ مطلب ون ترٹی پہ آپ کا ون ترٹی پہ پیشنٹ کا ریڈل پلس ڈسپیر ہوا تو آپ نے ون سکسی تک جانا ہے آپ نے ون سکسی تک اس کے بعد آہستہ سے بلپ کو آہستہ سے بلپ کو آوپن کرنا ہے و29ر کر نا ہے اور آپ نے دو بار کرنا ہے ایک بار یا نہیں ہے دو بار آپ نے یہ سہی سے ریڈن لینی ہے یہ پوائنٹ ہو جب آپ Absolutely یہ کہتے ہیں آپ نے نوٹ کر لیا مرکریٹ ریو ہم دوبارہ جب آپ ریجل کر لئے گا مطلب آپ نے جب انفلیٹ کرنے تو آپ نے پہلے بریکل آٹری لوکیٹ کرنی ہے کہ آپ نے فائنڈ کرنی ہے اس پہ ڈائیفرام رکھنا ہے اور پھر انفلیٹ سٹارٹ کرنے ہے جب آپ انفلیٹ سٹارٹ کریں گے نا تو نیچے لے کے انفلیٹ کف تو ترٹی ایم ایم ایجی اوپر پلس ڈسپیر جب آپ نے نوٹ کیا تھا نا کہ مرکلیور آپ نے نوٹ کیا تھا جہاں پہ پلس ڈسپیر ہوئے میں نا کوئی اگزیمپل دیا کہ ون ترٹی تو آپ نے ون ترٹی ایم ایم ایجی اوپر جانا ہے مطلب آپ نے ون سسٹی تک جانا ہے ٹھیک ہے اگر ون تونٹی پر ڈسپیر ہوتے تو آپ نے ون فیفٹی تک جانا ہے سلولی ریلیس ایم ایم ایجی پرسکنی ہے پھر جو والو نا وہ ریلیس کرنے سلولی اور مرکلی کو آہستہ آہستہ نیچے آہ ایم 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 آنڈ کرنا ہے اچھا باز لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ پہلے جب انفلیٹ کو آہستہ آہستہ نیچے آہیم ایم 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 ای انوائرمنٹ سے توڑا ڈوب ڈوب آواز آتی ہے تو وہ نہیں سب سے پہلے اپنے کلیر سونڈ آپ نے سننی ہے ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں کرنا بعض لوگ یہ ہلتی کر لیتے ہیں کہ اگر ون ٹوئنٹی پر ون ٹین تک آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں آپ پھر دوبارہ انفلیٹ نہیں آپ نے ایٹی تک لاسٹ آنا ہے دیکھیں ہو بھی سکتا ہے کہ اس کا جو بی پی وہ بہت زیادہ لو ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بی پی بہت زیادہ لو تو آپ نے ایٹی تک لاسٹ آنا ہے جب آپ کلیر سونڈ فائنڈ کریں گے نا کلیر سونڈ سنیں گے تب آپ نے وہاں سے نوٹنگ سٹارٹ کر دی ہے جو فرسٹ سونڈ آپ نے نوٹ کیا نا تو اس کو ہم سسٹولک پریشر کہتے ہیں فرسٹ سونڈ جب آپ نے فرسٹ سونڈ نوٹ کیا مطلب آپ نے ون ٹوئنٹی پر فرسٹ سونڈ آپ کو آپ نے سنا تو وہ سسٹولک پریشر ہے اس کے بعد آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے گریجولی مطلب سلولی دیفلیٹ تو جب جہاں پہ جس پوائنٹ پہ جو سونڈ ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے بلکل ڈسپیر ہوتی ہے اس کے بعد سونڈ نہیں آتا تو وہ پوائنٹ آپ کا ڈسٹولک پریشر ہے ٹھیک ہے ایک سسٹولک دوسرا ڈسٹولک سسٹولک سونڈ سٹارٹ ہوتا ہے ڈسٹولک پہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد قدر ڈیفلیٹ کف ریپیڈلی اکپلیٹلی ریموز کف فرم پیشنٹ رام لوک مرکری کالم انڈیس میجرمنٹ مسی ریپیٹڈ اس میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے جو کف ہوتی ہے وہ پورا ڈیفلیٹ کرنا ہے اس کف کو پیشنٹ کے عام سے نکالنا ہے مرکری کو دوبارہ لوگ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پیشنٹ کو کمفارٹبل پوزیشن میں لانا ہے اور جو آستین ہے وہ آپ نے مطلب صحیح واپس اپنی جگہ پہ لانا ہے آپ نے پیشنٹ کو انفارم کرنے ہی کہ آپ کی پیشنٹ آپ کی بی پی اس طرح ہے ٹھیک ہے باز لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو بی پی آپ نوڈ کرتے ہیں اس کے بعد سیدھا وہ سب چیزیں پیشنٹ کے بیٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں نہیں وہ سب چیزیں آپ نے اپنے اپروپیٹ پلیس پہ لے جانے ہیں سٹیتوسکوپ کے جو ائر پی سیز ہیں وہ آپ سپیرس سویپ سے صاف کریں گے اس کے بعد ہینڈ واش کر لیں اس کے بعد وہ فلو شیٹ پہ ریکارڈ کر لیں ٹھیک ہے تو اس میں جو جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائیں وہ آپ نوٹ کریں ہو جی پی ڈی ایف آپ کو ہمارے واتس اپ گروپ میں مل جائے گا یا آپ ہمارے واتس اپ نمبر پہ بھی کنٹیک کر سکتے ہیں دونوں کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ چینل کو سبکرائب کریں بل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آسانی سے ملیں اور ویڈیو پسند آگئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تانکہ ہمارے ویڈیو پسند آئید